اسلام علیکم فرنس ویلکم ٹو می چینل آج میں آپ کو اسلام آباد کے ایک سستہ بزار کی ویڈیو شیئر کرنے والی ہوں چونکہ واقعی بہت سستہ تھا اور اس لیے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی ایسا ہے کہ میں جتنے بزاروں میں گئی ہوں اسلام آباد کے تو اور میں نے جو ویڈیوز دیکھی ہیں تو اس میں جو ہے وہ میں نے چیز ریلائز کی ہے کہ ویڈیوز میں جو ہے وہ بلکل صحیح طرح سے آپ کو گائیڈنگ کیا جاتا نہ ہی آپ کو لوکیشن بتائی جاتی ہے نہ ہی آپ کو صحیح طریقے سے یہ بتائی جاتا ہے کہ کون سے سیکٹر میں ہیں تو وہ بہت زیادہ پروبلماتک ہو جاتا ہے ویورز کے لیے جاننا ان کا دل تو چاہتا ہے جاننے کا کہ ہم لوگ یہاں پہ جائیں لیکن یہ ہے کہ ان کو صحیح طرح سے گائیڈنس نہیں دی جاتی ہے صرف اپنی ویڈیوز میں جو ہے وہ پورڈرکس اور بزار کو دکھا کے جو ہے وہ بڑا ٹیمٹ کیا جاتا ہے لیکن ایسا ہے کہ صحیح طرح سے جب تک لوکیشن نہیں بتانی ہوگی تو آپ لوگ وہاں تک پہنچ نہیں سکیں گے تو اس لیے میں آپ کو اس ویڈیو میں میں نے کہا کہ میں ایک ایسی ویڈیو شیئر کروں جس میں آپ کو پروپر لوکیشن کے ساتھ اور ہر چیز آپ کو میں پروپر صحیح سے گائیڈ کر سکوں تو یہ بیسکلی جو بزار ہے جہاں میں جا رہی ہوں وہاں پہ جو ہے وہ بہت ہی کم ریٹس میں آپ کو گھر کی چیزیں اور اپنی جو بھی آپ کو چاہیے آپ کو وہ اویلیبل تھی لیکن یہ جو بزار ہے یہ اسلامباد میں ہے اور یہ ہے سیکٹر جو ہے وہ جی الیون ہے اگر اس کو جی تھرٹین بھی بولتے ہیں جی الیون بھی بولتے ہیں جی ٹین کا بزار بھی اس کو بولتے ہیں تو اگر کوئی جی ٹین کا بزار بولے یا جی تھرٹین کا بزار بولے تو یہ بسکلی ایک ہی بزار ہے یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں کیونکہ بڑی کنفیوجن ہوتی ہے کہ سمجھ نہیں آتا لوگوں کو کہ یہ کون سے سیکٹر میں ہیں اور کہاں جانا ہے تو یہ ہم لوگ پہنچ چکے ہیں بزار کی طرف اور یہ اس طریقے سے سامنے ان کے فلیٹس ہیں مطلب ریزیڈنچل ایریا ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا سامنے فلیٹس ہیں اور اندر ان کی پارکنگ بھی ہے اور اس کے سامنے جو ہے وہ بزار جو ہے وہ لگاوا ہوتا ہے اور بہت زیادہ بڑا بزار نہیں ہے اس طریقے سے یہ سامنے کی طرف لگاوا ہوتا ہے اور سامنے اس طرح گھر بنے میں ریزیڈنچل ایریا ہے جی ٹین کا ٹھیک ہے میں نے بلکل کلیئر آپ کو بتا دیا ہے تاکہ آپ لوگ ایزیلی جو ہے بچا سکے تو یہ انٹرنس پہ جب ہم لوگ انٹر ہوئے تو جو پہلا سٹال مجھے دیکھنے کو ملا وہاں پہ ہر چیز جو ہے وہ پندرہ روپے کی تھی تو آئی وز ویڈی سرپرائز کہ مطلب اس مہنگائی کے دور میں بھی آپ کو کوئی چیز پندرہ روپے کی مل سکتی ہے اس میں بہت ساری چیزیں یہاں پہ موجود تھیں یہاں پہ کافی کام کی چیزیں موجود تھیں بسکلی آپ کو ریبنز مل جا رہے تھے جو کہ آپ لیڈیز اپنے بالوں میں لگا سکتی ہیں بچیاں لگا سکتی ہیں ایون آپ کو کیچرز پندرہ پندرہ روپے کی مل رہے تھے جو کہ اب آپ کو پتہ ہے کیچرز کافی ایکسپنسیف ہو گئیں سیونٹی فائی روپیز ہنڈریڈ اور اس سے بھی زیادہ کے مل رہے ہیں نارمل جو ہیں وہ مارکٹ میں جو نارمل مارکٹ ہوتی ہے یہاں پندرہ پندرہ روپے کا کیچرز مل رہا تھا اور مطلب اچھی کالیٹی والے یہ نہیں کہ جو خراب یا جن کے کلرز اچھے نہیں ہوتے اس کے علاوہ آپ کو بہت ساری گھر کی ایسی چیزیں جیسے الفی ہو گئی ہیں کام کی چیز جیسے کہ ٹیپ ہو گیا سکویش ٹیپ ہو گیا جیسے کہ کھوٹن برڈ ہو گئی ہیر پنز ہو گئی سیفٹی پنز ہو گئی اور سکاف پنز ہو گئی جلری ہے مطلب سب چیزیں آپ کو everything you are getting in 15 روپیز اس کے بعد پھر ایک سہین سٹال تھا جہاں ہم گئے تھے یہاں یہ کاسمیٹک کا سٹال تھا یہاں کا کاسمیٹک بھی بہت اچھا لگ رہا تھا اور دیفنیٹلی ہو گا بھی اچھا اور بہت ریزنیبل پرائس پر مل رہا تھا میں نے ایک آئی لینر ان سے پوچھا تھا کہ کتنے کا ہے تو انہوں نے مجھے بولا تھا کہ ہنڈریڈ یا ون ٹین کا ان کے پاس ایک آئی لینر اور بہت کل پیک آئی لینر تھا یہ آپ دیکھ سکتے اس کو میں یوز بھی نہیں کر سکتی تھی یوز بھی نہیں تھا یہ مطلب نئی چیزیں تھیں ان کے پاس ساری اس کے بعد پھر یہ جو سٹال تھا مطلب ریبنز آپ کو پتہ ہے جو ہم اپنے کپڑوں پر لگاتے ہیں کتنی مہنگی ہوتی ہیں لیسز بہت ریزنیبل پرائزز پر لیسز مل رہی تھی اور بچوں کے کھلونے اگر آپ کو کسی کو گفت دینا ہے تو وہ بھی بہت اچھی پرائز پر آپ کو مل رہے تھے تین سو چار سو کے آپ کو پورا پاکٹ مل جاتا تھا کھلونوں کا تو مطلب یہ بہت اچھی مطلب تھا کہ اگر آپ ایک وزٹ کرنے تو اس میں آپ کافی ساری چیزیں اٹھا سکتے تھے تو اس کے علاوہ کیا کیا موجود تھا وہ میں آپ کو اپنے نیکس پارٹ میں بتاؤں گی اور اس کے علاوہ بہت انٹرسٹنگ انٹرسٹنگ چیزیں موجود تھیں جن کو دیکھ کے آپ کو لیں گے واؤ یہ تو گھر کے لیے ضرور ہونی چاہیے چلی جی تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں نیکس پارٹ کے ساتھ اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے شیئر کر دیجئے ٹیک کیئر اللہ حافظ ٹیک کیئر اللہ حافظ ٹیک کیئر اللہ حافظ